بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب رازِ زیارتِ کربلا یہ کتاب مرجعِ علاج جہانِ تشیو آیت اللہ العظمہ حاج سید صادق حسینی شیرازی داماد اللہو سے زیارتِ امام حسین کے متعلق کیے گئے سوالات کے جوابات پر مشتمل ہے اس کتاب میں حضرت نے روایاتِ محمد و آلِ محمد علیہ السلام کی روشنی میں زیارت کے عجر و ثواب کو دکھر فرمایا ہے اور زیارت کے دنیاوی اور اخروی فوائد کو دکھر کیا ہے اس کے علاوہ سرزمینِ کربلا کے فضائل دریا فرات کی فضیلت اور زائرِ امام حسین علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بھی بیان کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین خالق السماوات والعرزین ربنا ورب الملائکت الصادقین سمت صلات و السلام علی رسول المسدد و محمود ال احمد سیدنا و مولانا عبالقاسم محمد سید شہداء والصالحین و علی آلہ الطیبین الطاہرین المعاسمین و لعنت اللہ علی آعدائے امالعنین اما بعد فقد قال امام سعجی علیہ السلام فإنہ زیارت الحسین علیہ السلام واجبتن علی رجال والنساء سلسلہ گفتگو ہمارا جاری و ساری ہے اور عنوان اسرار کربلا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے جو اسرار ہیں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے والوں کے لئے جو عجر ہے زائر امام حسین علیہ السلام کے جو مقام ہے اسے آپ کے سامنے ظاہر کرنے کے لئے وہ مرتبہ اور مقام بتانے کے لئے ہماری گفتگو جاری و ساری ہے اور جس حدیث مبارکہ کو مسلسل تلاوت کرنے کا شرح حاصل ہو رہا ہے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زیارت امام حسین علیہ السلام ہر مرد اور عورت واجب ہے کہ وہ زیارت امام حسین علیہ السلام کرو پچھلی ایک ساتھ میں آپ کے سامنے یہ گوش و گزار کیا کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت صرف انسان نہیں صرف ملائکہ نہیں ہے انبیاء بھی امام حسین کی زیارت کے مشتاق رکھتے ہیں ہمارے ہاں ایک سلسلہ ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے پہلے حج بیعت اللہ کیا جائے اور پھر زیارت امام حسین علیہ السلام کو کیا جائے یہ ایک سلسلہ رہتا ہے بہت حسین کا اور اس پہ بہت سارے لوگ اپنے گفتگو کو پیش کرتے ہیں تو آج ایک روایت جو میرے سامنے سے گزری اس پروگرام کے توسط سے وہ بھی عرض کرتا چلا جاؤں کہ امام سادق علیہ السلام سے کسی نہیں آکے پوچھا کہ میرے آقا مولا یبنا رسول اللہ اگر کوئی انسان ساری زندگی حج بیعت اللہ کرتے رہے اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو نہ آئے تو اس کا پروردگار کے نزدیک کیا مقام ہے کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ زیارت امام حسین بھی واجب ہے اسی طرح سے حج بیعت اللہ بھی واجب ہے تو مولا دونوں کام واجب ہیں تو اب جس نے امام حسین کی زیارت کو ترک کیا حج کو ادا کیا تو ان دونوں کے مقام میں کیا فرق ہے تو اس وقت امام سادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انسان اگر ساری زندگی حج کرتا رہے لیکن امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو نہ آئے تو اور اللہ اور اللہ کے رسول کی حق کا تارک ہو گیا ہے اس نے ترک کیا ہے اللہ کے حق کو بھی اور اللہ کے رسول کے حق کو بھی کیا مطلب مولا مولا فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اسے واجب قرار دیا ہے جس کی اتعاد کا اللہ نے حکم دیا ہے جس کی محبت کا اللہ نے حکم دیا ہے اگر وہ اس ہی کی زیارت کیلئے نہیں آ رہا اختیار رکھتے ہوئے تو پھر ایسا ہی ہے کہ اس نے اللہ کے حق کو ترک کر دیا ہے اس لیے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو بھی واجب کہا گیا کہ ضرور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو آئے اور پھر فرمایا کیونکہ حج کرنا واجب ہے لیکن حج کی شرائط ہیں کہ جب تک آپ صاحبِ استطعات نہیں ہو جاتے آپ پر حج واجب نہیں ہوتا لیکن زیارتِ امام حسین کے لیے استطعات کا تو حکم ہی نہیں ہے زیارتِ امام حسین علیہ السلام کیلئے تو کسی شائق کو مانے آنے دینے کا تو حکم ہی نہیں ہے فرمایا جس طرح سے بھی ہو سکتے ہو اس طرح سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت تک پہنچو مولا نے ایک صاحب نے پوچھا پھر مولا اگر کوئی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جاتا ہے لیکن اس کے پاس رقم بہت قلیل ہے اور بڑی مشکل سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو پہنچتا ہے تو کیا مولا اس کے لئے چاہیے کہ اپنے روزانہ کے جو معاملات ہیں ان کو قلیل کرے اور امام حسین کی زیارت کیلئے پیسے جمع کرے اپنے سلسلے معاش کو بہتر کرے زیارتِ امام حسین علیہ السلام کیلئے تو یہاں پہ روایت وہ ہے کہ نمک سے کھانا کھاؤ یہ بات قابل غور ہے امام فرما رہا ہے کہ نمک سے کھانا کھاؤ لیکن زیارتِ امام حسین کو ترک نہ کرو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جاؤ تو جب امام فرما رہے ہیں کہ زیارتِ امام حسین علیہ السلام کو ہر حال میں پہنچے میرے ذرن میں واقعہ آ گیا کہ چھٹے امام امام جعفرِ سعجی علیہ السلام کے پاس کچھ آپ کے لوگ آئے اور آکے کہا کہ مولا ہم کربلا کی زیارت کو جا رہے ہیں تو امام نے فرمایا کہ جب میرے جد حسین کی زیارت پہ پہنچنا تو میری صحت کی دعا کرنا مصابی پریشان یمنا رسول اللہ آپ تو وقت کے امام ہیں امام حسین تو اپنی امامت کا زمانہ گزار چکے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اپنی عدعیہ لے کے اپنے مسائل لے کے اپنی مشکلات لے کے لیکن مولا آپ فرما رہے ہیں کہ میرے لئے دعا امام حسین کے روزے پہ کرنا مولا ہماری دعاوں کا مرکز تو آپ ہیں تو اس وقت امام جعفرِ سعجی علیہ السلام نے فرمایا کہ یاد رکھو امام حسین علیہ السلام کے گمبت کے نیچے مانگی جانے والی دعائیں اللہ رد نہیں کرتا جو بھی دعا تحت القبہ امام حسین علیہ السلام مانگی جائے اللہ اسے اپنے بارگاہ میں قبول کرتا ہے پھر مولا نے فرمایا کہ ہم سب دعاوں کے مرکز ہیں لیکن حسین وہ ہے جس کا صفینہ وسیح ہے اور جس کا صفینہ تیز بھی ہے سریعی العجابات ہے حسین کا صفینہ سب سے بڑا ہے اور سب سے تیزی سے دعائیں حسین کے روزہ پہ ہوتی ہیں تو اس لیے میرے حق میں جا کے حسین کے روزہ پہ دعا کرنا کس قدر خوش نصیب ہے وہ ظاہرِ امام حسین جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا قصد کرتا ہے اور امام حسین کی زیارت کا پہن جاتا ہے پھر روایات میں پہنچا کہ جو شخص امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے آتا ہے ہر قدم قدم پہ اس کیلئے اللہ نے عجر رکھا ہے میں نے جہاں تک میرا ایک ناقص سا متعلیہ ہے میں نے نجف کے متعلق یہ روایات میں پڑی ہیں امام موسیٰ قاظم علیہ السلام امام جعفر سعادی علیہ السلام امام رضا علیہ السلام کے متعلق جو میرا متعلیہ ہے میں نے نہیں پڑھا کہ ہر قدم کے بدلے میں اس قدر کثیر عجر اطا کیا جائے لیکن جو عجر امام حسین علیہ السلام کی زیارت پہ رکھا گیا ہے فرمایا جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے گا اس کو ہر قدم کے بدلے میں حج مقبولہ کا ثواب ہے پھر فرمایا ہر اگلے قدم کے بدلے میں اسے عمرہ کا ثواب ہے ایک ایک قدم کے بدلے میں اس طرح سے عجر بڑھتا جا رہا ہے تو جس کے قدم قدم پہ اس قدر اللہ نے عجر رکھا ہے اس کے ظاہر اس کے عاشق اس کے عزدار کو اللہ قیامت کے دن کیا مقام اطا کرے گا اور واقعین و امام کا فرما درست ثابت ہوگا کہ حسرت والدین آنکھیں حسرت سے دیکھیں گی ان ظاہرین امام حسین کو ان ظاہرین ابا عبداللہ کو کہ کاش ہم بھی امام حسین کے ظاہر ہوتے اور ہمارے پاس بھی آج یہ عجر اور یہ مقام ہوتا جو اللہ نے ایک ظاہر امام حسین کو رکھا ہے پروردکار ہمیں بھی امام حسین کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآجی موسیقی